آپ کو سب سے فائدہ کن سے چیز دیتی ہے آپ کو سب سے فائدہ کس چیز میں ہوتا ہے سب سے بڑا فائدہ آپ کو آپ کی جو ہرڈلز ہوتی ہیں آپ کی جو ٹنشنیں ہوتی ہیں آپ کی جو پرشانی ہوتی ہیں جو آپ کی مشکلات آتی ہیں وہ آپ کو سکھا کے سلی جاتی ہیں بہت سے ایسے محمد ہوتے جس میں آپ کو بہت بڑی مسئیبت آئی لیکن آپ نے نیگٹیو سوچا آپ ڈپریشن میں چلے گئے لیکن آپ نے اس سے کچھ فائدہ حاصل نہ کیا اس وقت میں آپ کو ثبت سکھا کے وہ وقت چلا گیا ہر انسان کی زندگی میں کوئی انسان ہے سنیز جس کی زندگی مشکلات نہ ہے کوئی مسائب نہ ہے کوئی تکلیفیں نہ ہونے ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسائل چلتے رہتے ہیں لیکن ہمیں ہر وقت اپنے مسائل کے لیے اپنے زندگی کے ہر مون کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے ایڈونچی لیوناڈو ایڈونچی کہتا ہے بہت بڑا ایک ذہین انسان تھا بہت بڑا سائنس دان تھا وہ کہتا ہے کہ انسان کو ہر ٹائم سیکھنے کے لیے تیار ہونا چاہیے ہر ٹائم جو انسان سیکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں وہ زیادہ گروت کرتے ہیں وہ زیادہ آگے بڑھتے ہیں ہمارے جو مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں نا مشکلوں سے گبراتے ہیں آج جار بڑا مشکل ٹیسٹ تھا کیا ہوگا یا آج بڑا مشکل ٹیسٹ ہے یا کل بڑا مشکل ٹیسٹ ہے کیسے دیے جائے گا کیسے ہوگا تو ہم جب مشکل کو مشکل سمجھتے ہیں تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے جب ہم مشکل کو آسانی سمجھتے ہیں مشکل کو ہم مزاگ ملتے ہیں مشکل کو ہم مشکل کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے یہ یاد رکھیں کہ زندگی میں اگر ہر انسان مشکلات کے لیے تکلیفوں کے لیے تیار رہے اسے کمیابیوں بہت زیادہ ملتی ہیں اور وہ سیکھتا ہے ڈپریشن میں لوگ کیوں جاتے ہیں وہ جب سوچتے ہیں جب وہ کسی بھی چیز کے بارے میں سوچیں گے جب کوئی مسئیبت آئی یا کوئی کام کر لیا اس کے بارے میں جب سوچیں گے بیٹھ کے تو دماغ میں خزاروں خیالات آئیں گے پھر وہ وہم کا شکار بنتا ہے جب وہ وہم کا شکار بنے گا تو اس کا دماغ کھوکلا ہو جاتے ہیں یہ یاد رکھیں زندگی میں ہماری زندگی میں جب شروع ہی ہماری زندگی ہوتی ہے جب ہم یوتس ہوتے ہیں جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم یہ چھوٹوں سے ہی جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تب سے ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم مشکلات سے گبراتے ہیں ٹینشن سے ہم اپنے ٹینشن اوپر لے لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سیکھنے والا سب سے بڑا سبق آپ کو کہاں سے ملتا ہے آپ کی ٹینشنوں سے وقت آیا کچھ سکھا کے چلا گیا وقت آیا کچھ سکھا کے چلا گیا اور اکلماند دنیا کا سب سے اکلماند انسان اس ٹائم میں میں سمجھتا ہوں وہ ہے جس پہ مسئیبت آئی اس نے کچھ سیکھا دیکھیں بہت سے ہمارے معملاتوں میں ہمارے بزنس میں ہمارے روزمر زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کچھ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جب ہم ان سے سیکھتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہو جاتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پہ مسئیبت آئی وہ ہار جاتے ہیں سوسائٹ کر لیتے ہیں ایک تجربہ کے مطابق دنیا میں دس لاکھ افراد خودکشی کرتے ہیں اور ایک یا دو کروڑ کے لگ بگ لوگ خودکشی کی کوشش کرتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ مایوسی ہے مایوسی کیوں ہوتی ہے جب ہم کسی چیز کو ایسا سمجھتے ہیں کہ ہماری خواہش کی تسکین کے مطابق نہ ہو ہر خواہش آپ کی دس خواہش آپ کرتے ہیں تو ضروری تو نہیں ہے وہ دسوں خواہش آپ کی پوری ہو جائیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ہم جوے نا پریشان ہو جاتے ہیں تو پریشانی سے نجات کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹینشنز کا پریشانیوں کا استقبال کیے جائیں ٹینشنوں کو ویلکم کیے جائیں جب آپ ٹینشنوں کو ویلکم کرتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں خڑل ہوتی ہی نہیں ہے پھر آپ پریشان ہوتے ہی نہیں پھر آپ وہم بھی آپ نہیں کرتے تو جتنا انسان آگے بننا چاہتے ہیں وہ مشکلات کا سامنا کریں ایک ٹیچرز اگر بچوں کو پڑھاتا ہے اس کی زندگی میں بھی مشکلات آتی ہیں اس کی زندگی میں بھی ہرڈلز آتے ہیں وہ کیا کچھ کرتے ہیں ٹائم سے آتا ہے بچوں کو پڑھاتا ہے بچے تنگ کرتے ہیں بچوں کو وہ مختلف قسم سے پڑھاتا ہے بچوں کی اصلحات کرتا ہے وہ پورا دن پڑھاتا ہے بچے تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ ٹیچرز کھڑا ہو کے پڑھاتا ہے اکیماندار ٹیچرز کی بات کر رہا ہوں جو رولز کے مطابق چلتا ہے تو وہ کھڑے ہو کے پڑھاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اسی طرح بچے ٹیچرز کا مقام پہلے تو پہلے ٹیچرز اب بچوں کی جانبے بات کی جائے تو بچے صبح سردی میں آتے ہیں کتنے بچے مار بھی کھاتے ہیں کتنے بچوں کے پاس غربت افلاس کے وجہ سے کچھ کھانے پینے کو پہنے کو نہیں ہوتا وہ پھر بھی بریک میں کچھ کھائے بغیر پڑھتے رہتے ہیں اسی طرح ہم بچے جو ہے نا پورا دن وہاں پہ گزارتے ہیں اپنی زندگی وہاں پہ گزارتے ہیں اس میں ہڈلز آتی ہیں اس میں پریشانی آتی ہیں لیکن وہ سیکھتا ہے جب وہ پریشانی آتی ہیں تو ان کا مقابلہ کرتا ہے شروع سے ہی جب وہ بچپن سے ہی ٹرینٹشنز کا مقابلہ کرتا ہے اسے محول ملتا ہے کہ کرو تمہارے بس میں ہے تم کر شکتے ہو میں کر شکتا ہوں میرے بس میں کوئی مشکل نہیں ہے مجھے کوئی فکر نہیں ہے تو آپ ایسے جب سوچیں گے آپ کو ایسا محول ملے گا آپ کے پاس یہ ہتھیار ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے ہتھیار میں کر شکتا ہوں میں مجھ سے یہ خوف آئے گا اتنا مشکل بھی نہیں ہے میں کر لوں گا پھر کوشش کروں گا جیسا کہ پریکٹس سے ہر چیز میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہو سکتی ہے ایک انسان اگر نئے نئے کرکٹ کھیلتا ہے تو وہ سینچری بنائے گا تو زیادہ ٹائم لگے گا زیادہ آورز میں کھیلے گا ایک پھر زیادہ پریکٹس کے وجہ سے شاہد افریدی کو دیکھ رہے ہیں زندگی میں جب کھیلتا ہے تو کم بالوں پر زیادہ نظر چیز کر لیتے ہیں تو اسی طرح ہماری زندگی میں اگر بچوں کو بڑوں کو محول دیا جائے کہ وہ کر سکتے ہیں ختیار دیا جائے ان کے پاس تو وہ لڑ سکتے ہیں knowledge is my weapon علم تمہارا ختیار ہے تو اب علم کو استعمال کریں گے تو اب آگے بڑھیں گے دیکھیں آپ کے پاس اگر علم نہیں ہے مولانا رومی نے مطلعہ لے کہتے ہیں کہ اگر تم تمہاری داڑی تمہارے بات پیدا ہوئی لیکن تم سے پہلے وہ سفید ہوگی لیکن اگر تمہارا دل اگر تم کالے کے کالے ہو تو کسی گوھر کے پاس بیٹھ جاؤ تو کسی بزرگ کے پاس بیٹھ جاؤ کسی بڑے کے پاس بیٹھ جاؤ تو تم گوھر بن جاؤگے تم ہیرہ بن جاؤگے تو ہماری زندگی میں میں سمجھتا ہوں کہ پریشانیوں کو استقبال کیا جائے یاد رکھیں کہ زندگی میں پریشانیاں آئیں گی آپ مانے یا نہ مانے آپ اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں گی آپ کی زندگی میں بڑے بڑے پرابلمز آئیں گے آپ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کے تصور سے زیادہ پریشانی آئیں گی جب آپ اس سے سیکھو گے جب آپ اسے ویلکم کرو گے تو پھر آپ کی آدھی ہو جائیں گے پھر آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں آئیں گی تو اس کو ویلکم کریں گے ہم جو ہے نا پریشانی کے نام سے ہی ڈرتے ہیں ہم مسائب کے ناموں سے ڈرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو اگر زندگی میں آپ نے آگے مسائل کا مقابلہ کرنا ہے کوئی یہ سمجھے کہ میں بڑا ہوگا جب چھوٹا رہوں گا تو چھوٹا رہوں گا تو مسائل نہیں ہوں گے جب میں بڑا ہوں گا تو مسائل ہوں گے دیکھیں آپ کی زندگی میں خرم مسائل وہ جس ٹائم بھی آ سکتے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی تو آپ زندگی میں مسائل کا شکار تب ہوتے ہیں جب آپ اپنی ٹینشنز کو اپنے اوپر سوار کرتے ہیں جب آپ ٹینشنوں کا مقابلہ کریں جب آپ کے کوئی پریشانی آئے آپ پہ تو آپ اس کا ویلکم کر کے اس کا مقابلہ کریں تو پھر آپ کے لئے ٹینشن ایسے ہوگی جیسا کہ آپ کے پاس بول آتی ہو اور آپ اسے مارتے ہو تو اس زندگی میں یاد رکھیں اگر کچھ کرنا ہے کچھ مسائب آتے ہیں تو آپ نے اسے ڈٹ کا مقابلہ کرنا چاہیے اور ٹینشنوں کا اس لیے ایسے تیار ہونا چاہیے جیسا کہ انسان خوشی کے لئے تیار رہتا ہے تو پھر آپ آگے گروت کر پائیں گے ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ٹینشنوں کے لئے تیار نہیں ہوتے بڑے بڑے آپ لیکچر سنیں گے بڑے بڑے لوگوں کو سنیں گے لیکن آپ ایسا نہیں کر پائیں گے کہ اپنی ٹینشنوں کے ساتھ مقابلہ کر پائیں اپنی ٹینشنوں کا حل ڈھونڈ پائیں لیکن ٹینشنوں کا حل تو بعد میں ملتا ہے لیکن جب تک ٹینشن دور ہوتی ہے تو ہم کافی پریشانی کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں ہماری ٹینشنیں اتنی بڑھ چکی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ ہم یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اس ٹینشن کبھی کوئی حل ہے یا اس سے ہم باہر کیسے نکلیں گے تو اس وجہ سے ہماری زندگی کے مسائب یہ ٹینشنیں یہ چلتی رہتی ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے کتنی ٹینشنیں آئیں مجھے کیا سکھا کے چلی گئیں تو ہم نے سیکھنا ہے اور اپنے اوپر ٹینشن کو سوار نہیں کرنا اور ایسے ہی جیسے خوشی آتی ہے اس کو ویلکم کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں اسی طرح ٹینشن کو بھی ویلکم کرنے تو اس وجہ سے آپ لوگ جو ہیں زندگی میں زیادہ خوش رہ پاؤ گے اور ٹینشنوں کا مقابلہ کر پاؤ گے